موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا استقبال کرتا ہوں اور بڑوں کا بھی ہمارے پروگرام کالاز آف اسلام آج ہم انشاءاللہ کالاز آف اسلام کی ایمان سیریز میں ایمان کے ارکان پلرز میں فوت پلر آف ایمان یعنی کہ رسولوں پر ایمان اس کے مطالق اس کے بارے میں جو باتیں ہم سیکھ رہے تھے ان باتوں کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اور باتیں سکھیں گے تو ہم نے جیسے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ہم ساری باتیں یہ چار سیکشن میں دیکھنے والے ہیں یا تو وائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا کیوں بھیجا سب کو سمجھانے اور بتانے کے لیے سب کو سہیرا سب بتانے کے لیے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے بتانے کے لیے لوگوں کے لیے رول موڈل بننے کے لیے اور آپ کو پتا ہے ایک اور چیز ہے کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے پتا ہے تاکہ انسانوں کے اوپر پروف قائم ہو جائے انسانوں میں کوئی انسان آ کے نہیں کہہ سکے ہم کو معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا ہو انسانوں میں سیکھ انسان کو چن کر اسے باقی کے انسانوں کے لیے مسال بنایا اللہ تعالیٰ نے باقی کے انسانوں کے لیے اس انسان کو مسال اور موڈل example بنائے اللہ تعالی نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول ان لوگوں پر ایک گواہ ہے گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گواہ what is the meaning of گواہ گواہ کا مطلب witness witness بتانا گواہی دینا گواہی دینا مطلب کیا witness witness کا مطلب کیا گواہی دینا گواہی کا بتانا میں نے تو بتایا تھا انہیں میں نے تو بتایا تھا انہیں اور انہوں نے سنا یا نہیں سنا پھر انہیں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کو تو اللہ تنکیو بھیجا گواہ بنا کر بھی بھیجا witness بنا کر بھیجا تاکہ انسانوں کے پاس excuse باقی نہ رہے کہ نہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا تاکہ انسانوں کو پتا چلے اور کل اس بارے میں وہ نبی اور رسول گواہی دینے والے ہیں کہ ہم نے تو بتایا تھا کنے بھیجا اللہ تعالی نے بیسٹ انسانوں کو بھیجا ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے گندے اور بری لوگوں کو نبی اور رسول بنایا نہیں اللہ تعالی نے بیسٹ انسانوں کو بنایا تاکہ باقی انسان دیکھ کر کے سمجھ سکے اور تاکہ انسان کو excuse نہ دے کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فرشتے آ کر انسانوں کو سمجھا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو چنا کچھ فریشتے کو نہیں چنا کیونکہ فریشتہ انسان کے لئے مثال نہیں بن سکتا ہے انسان کہیں گے یہ تو فریشتے ہیں ہم تو انسان ہیں تمہیں بچوں آج ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھنے والے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو چنا تو انہیں نبی کیسے بنایا انتاق پیغام کیسے پہنچایا How How did this happen یہ ہوا کیسا کیسے ہم کیسے والی بات دیکھنے والے آج کیوں دیکھ چکے ہیں کنہیں دیکھ چکے ہیں کیسے آج دیکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں تک جو وہی پہنچاتے ہیں وہ پہنچانے کے الگلد طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بتائی جبریل علیہ السلام کو بچھتے ہیں بلکل صحیح جواب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو پیغام کے ساتھ بھیجتے ہیں کس کے پاس نبی یا رسول کے پاس جبریل علیہ السلام وہ وہی لے کر آتے ہیں وہ پیغام لے کر آتے ہیں وہ باتیں لے کر آتے ہیں انہیں بات بتاتے ہیں اور وہ اس بات کو امانت کے ساتھ امانت کے ساتھ مطلب ہمیں کسی نے کت دے ہیں اس کو سمال پہ آتے ہیں بسی ویسے جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں اگر یہ پینسل 3, 4, 5, 6, 7, 8 پینسل اگر میں آپ کو دوں ہاں دو اور آپ کو کہوں کہ آپ دو خانسا کو دو دو اور خانسا سے کہوں خانسا آپ دو وہاں پر آیاں کو خانسا آپ کو دوں ہاں جاؤ دے دو دے دو اور آیاں اگر میں آپ کو کہوں کہ عبداللہ کو دو اور عبداللہ مجھے دو اور میں ابھی کاؤنٹ کر رہا ہوں کتنی بچی ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یعنی کہ امانت کے ساتھ آپ سب نے پاس آن کی ہاں لیکن اگر کوئی بچا دیکھے آنٹ پینسل آئی ہے میں چپکے سے ایک پینسل کو اپنے پاس رکھ لوں گا ہاں تو نبیوں نے کیا کیا جو ملا ویسے کہ ویسے ہم تک پہنچایا امانت پوری کی امانت پوری کی بات سمجھ میں آلئی ہے آپ کو یس اور اللہ تعالی نے جو پیغام پہنچایا نبیوں تک کیسے پہنچایا ایک تو 1st method جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کون ہے فرشتے فرشتے ہیں انسان ہیں وہ فرشتے ہیں فرشتوں میں کون ہے سردار فرشتوں کے سردار ہے سب سے پاورفل اور سٹرونگ فرشتے ہیں اللہ تعالی نے جبریل کو اس پیغام کے ساتھ سارے نبیوں کے پاس بھیجا اور پھر ایک اور دوسرا طریقہ ہے جہاں اللہ تعالی نے خود کلام کیا خود بات کیا اللہ تعالی نے نبیوں میں سے کچھ خاص نبیوں سے موسیٰ علیہ السلام جنہیں قلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کیا کلام کیا دائریک اللہ تعالی نے بات کی اور یہاں تک کہا کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بھی سورہ بقرہ کی جو لاس دو ورسز ہے کونسی دو ورسز ہے سورہ بقرہ کی لاس دو ورسز ہاں اس میں کیا آتا ہے ربنا نہیں آمن الرسول آمن الرسول بیمان علیہی من ربی والمومنون تو یہ جو دو آیتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو ڈائریکٹلی دی گئی یہ آیتیں مراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سفر کیا تھا یہ ایک موجزہ تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں ہاں وہ کیسے دیا اللہ تعالی نے پہلا طریقہ جبرین علیہ السلام دوسرا طریقہ جہاں اللہ تعالی نے ڈائریکٹلی کلام کیا یہ بہت کم ہوا بہت ریر بات تھی اور تیسرا طریقہ جہاں نبیوں کو خود وہ بات کا احساس ان کے اندر سے آتا اور وہی کا ایک طریقہ ڈائریکٹلی بھی ہوتا جہاں انہیں وہ بات سمجھ میں آتی یہاں تک آکے ہم دیکھتے ہیں کہ خواب بھی ایک طرح کا انسٹرکشن ہوا کرتے تھے نبیوں کے لئے تو وہی کا ایک تیسرا طریقہ الہام ہے جو نبیوں کو اس طرح سے دیا گیا ہاں تو یہ تین طریقوں سے میسج پہنچا اللہ سے کس کے پاس نبیوں کے پاس پھر نبیوں نے وہ بات کو امانت کے ساتھ انسانوں تک پہنچا ہے لیکن اب انسانوں کو کیسا بتا چلے گا کہ یہ جو ہیں ہمارے سامنے اللہ کی چنینے ہوئے نبی ہے رسول ہے کیسا بتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نہیں قرآن تو ابھی آیا پہلے کی اتنے سارے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے بارے میں آ رہا ہے وہ سب نبیوں کے بارے میں موجزہ لوگوں کو کیسے بتا چلتا موجزہ بلکل صحیح جواب انہیں کیسا بتا چلتا موجزہ موجزے سے بتا چلتا what is the meaning of موجزہ موجزے کا بات کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کرشما اللہ تعالیٰ ان کو ایک دم الگ چیز دیتا کچھ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو کوئی ایسی چیز دیتا جو انسانوں کے پاس نہیں ہے موجزانوں کے لئے possible نہیں ہوتا جیسے مثال کیے تو اور پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی لاتھی اسا اور انہوں نے اس لاتھی کو اسا کو پھیکا اور وہ بن گیا ساپ آزدہ ساپ راستہ جو یہ کیا تھا موجزہ ہوتا ہے نورمالی میں پھیکا پینسل کو اور راستہ بن جاتا پینسلی پھیکنے بعد کیا بن گی پینسلی کیونکہ ایسا اگر ساپ بن جاتی ہاں تو وہ لوگ سب یہاں سے بھاگ جاتے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے چنا نبیوں کو انہیں سپیشل موجزہ دیا ہاں انہیں کیا دیا موجزہ اور موجزے کی مثال دو ابراہیم علیہ السلام کو آنگ میں پھیکا آنگ میں پھیکا آنگ میں پھیکا آنگ تچکی آپ نے کبھی آنگ کو آنگ سے کہنا نہیں چاہیے یوسف علیہ السلام تو مچھی کے پیٹ سے مچھلی کے پیٹ سے بچائیا ایسا علیہ السلام کو موجزہ دیا گیا تھا اچھانا آسمان مٹھایا ہاں وہ بھی ایک ہے اور ایسا علیہ السلام کو ایک موجزہ یہ دیا گیا تھا کہ ایسا علیہ السلام نے اپنے ٹچ سے جو اندھے اندھی لوگ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں جو اندھے ہیں مطلب bond پیدایشی اندھی ہیں بلائنڈ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انہوں نے انہیں شفا دی اور یہاں تک کہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی اور طاقت سے موجزے جو کرتے تھے نبی وہ کس کی طاقت سے کرتے تھے خود کی طاقت سے کس کی مرضی سے کس کی مرضی سے نبیوں کے پاس جو موجزہ آیا کیا بتانے کے لیے آیا کہ وہ بہت سٹرانگ ہے وہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو موجزے کیوں آئیں miracle کیوں آئیں دکھانے کے لیے کیا دکھانے کے لیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں اچھا نبی کیسے تھے بہت اچھے لوگ تھے سچے لوگ تھے ان کی زندگی بھی پروف تھا اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب نبی نے آ کر پیغام دیا تو کیا کہا میری عبادت کرو ایسا کہا نبی نے اللہ کی بارت کرو پیغام دیا تو پیغام دیا پیور م steht آپ سمجھتے ہیں؟ ساف پانی پیتے ہیں؟ ساف پانی پیتے ہیں؟ کان سے ملتا ہے ساف پانی؟ گورمنٹ اللہ نے بنائی اللہ نے بنائی لیکن آپ کو ساف پانی کان سے ملتا ہے؟ کوئے کوئے میں سا جاگی نشاء کیلئے ہیں؟ پائپ میں ساپ پانی ساف پانی پانی کیسے ملتا ہے؟ پیور وارٹ گھر میں کچھ ہے ہاں اپو اگر سے اپو اگر سے چلو اپوٹائز ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں بات کیا ہے کیونکہ وہ واتر پیوریفائر سے پیور واتر ملتا ہے آپ گٹر کے پانی تو نہیں لیتے ہیں نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے پاس جو پیغام تھا وہ پیور پیغام تھا اس کے نظرہ بھی ملاوت نہیں تھی اور وہ پیغام سے پتا چلتا یہ سچے پیغامبر ہے اگر کوئی آکے بولے کہ میری عبادت کرو عبادت کس کی ہو نیچی اللہ تو وہ سچے رسول ہو سکتے ہیں نہیں سچے رسولوں کی پہچان تھی کہ ان کا پیغام پیور ہے وہ پیغام پیغامبر کے بارے میں بات بتاتا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا الگ الگ طریقوں سے بھیجا وہی اور موجزے بھی دیئے اب کیا دیا یہ سوال ہے کیا پیغام دیا تو میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی نبی آئے کتنے نبی آئے تقریباً 1,24,000 1,24,000 کی قریب جو نبی آئے تو سب نبی سب کی سب نبی کا الگ الگ دین تھا نہیں یہ کی تھا دین ہمارا دین کیا ہے اسلام اسلام ہے ہم نے کس پہ ایمان لیا ہے اللہ پر ایمان لیا ہے تو سارے نبیوں کا دین سیم تھا کیا الگ الگ تھا سیم تھا کیا الگ الگ تھا سیم are you sure are you sure شور 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 سیم تھا کیا الگ تھا سیم تھا کیا الگ تھا سب 1,24,000 الگ الگ راستے بتایا انہوں نے کہ ایک ہی راستے بتایا ایک ہی راستے بتایا سب نے سب کے سب نے ایک ہی راستے بتایا یایس شور سب کا ایک ہی دین تھا سب کا ایک ہی دین تھا سب کا ایک ہی دین تھا قرآن میں آتا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی اور جو false gods ہے جو اللہ کے علاوہ اور مابود اور جن کی عبادت کیجاتی ہے ان کی عبادت مت کرو ان سے دور رہو عبادت کیس کے لئے اللہ کے ogl stellt کعنات کھون کا کررا ہے ایک مالک انسانوں کا مالک ایک مالک اللہ ہے سب کی سب کا مالک کون ہے اللہ ہے کوئی کہیں پے بھی رہتا ہے امریکا میں رہتا ہے ایفریکا میں رہتای، اس کا رب کون ہے اللہ ہے سارے نبیوں نے کون سا پیغام دیا ایک ہی پیغام دیا یاد رہ گا انشاءاللہ سب کے سب کا دین ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تعبوت کی فالس گوڈز کی عبادت مطلب اچھا اب یہاں پہ ایک امپورٹن چیز ہے ایک چیز ہے دین اور ایک چیز ہے شریعت ایک چیز ہے شریعت شریعت کا مطلب ہے رولز 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 ہوتے ہیں نا یہ کرو یہ مت کرنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال حرام ہے اب جیسا میں مثال دے رہا ہوں کبھی آپ بیمار پڑے ہاں ہاں 또 بیمار پڑے تو دوکٹر نے کہا تھا یہ مت کھانا وہ مت کھانا کہا کبھی کیا کہا کیا نہیں کھانا چیپ ہاں چپ نہیں کھانا ایسا کھا تھا اچھا اورSeva اور کیا کہا کوئی اور مثال آپ بیمار پڑہ بار کی چیز کھانے منا glیا تیل鐘 اور بتائیے سردی ہوئے تو کبھی کیا ہوا سردی ہوئی کبھی تو دھنڈ دارا نہ MG تو سکول گئے Velocicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic تو rule الگ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے جب بیمار ہوتا ہے تو rule change ہوتا ہے کی ضرور ہے خانے کا بھی rule change ہوتا ہے سکول جانے کا بھی rule change ہوتا ہے آرام کرنے کا principle вер�ہ اور گھر میں ممی خیال بھی زیادہ رکھتے ہیں تو بیمار بچ ہے بچہ بیمار ہے ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو امتوں کا بھی حال بدلتا ہے تو کبھی کبھی حال کے اعتمار سے ایسے rules change ہوئے نبیوں میں جو پچھلے الاتن سارے جو نبی ہیں تو جب ٹائم بدلتا ہے تو اس وقت پر رولز بھی چینج ہوتے تھے آپ کو بتا ہے جب لوگوں کا حال بڑھا تھا تو ان پر کچھ چیزیں منع کی گئیں بنی اسرائیل بہت سارے تو بنی اسرائیل کون ہے کیا بنی اسرائیلnے اieniaیل میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی بھیجے ان کی لئے اتنے رسول بھیجے لیکن پھر بھی جاتے ہیں انہوں نے نافرمانی کیا اللہ کی بہت سارے غلط غلط کام کے اور اللہ نے ان کو کھانے بھی دیا کھانا دیا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی فرعون کے ظلم سے بچایا لیکن یہ لوگ بہت برے لوگ تھے بہت سارے غلط کام کے اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان کی ان کے اوپر لیکن جب وہ لوگ غلط کر رہے تھے تو ان کے لئے کئی چیزیں منع کر دی گئی لیکن ہمارے لئے وہ چیزیں حلال ہیں آج ان کا ویک ہو گیا تھا ایمان کیا ہے نا ہمارا ایمان بڑھتا بھی اور گھٹا بھی ایمان ہے نا ایمان ایک مثال دے رہا ہوں فون ہے فون کو چارج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پھر چلے گا تو کیا ہوتا ہے ایمان کو چارج کرنا پڑتا ہے کبھی ایمان ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے کبھی بڑھتا بھی ہے ہمارا بھی آپ کا بھی ایمان آپ جب قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں آپ سب بچے بھی جب یہ پروگرام دیکھتے ہیں بڑھتا ہے اور جب دین سے دور رہتے ہیں تو ایمان گھٹا ہے تو ہمیں ایمان کو کیا کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں رولز چینج ہوتے ہیں تو شریعت الگ الگ ہے ہو سکتی ہے شریعت الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن دین ایک ہے عبادت کس کی کریں گے کبھی ایسا آئے گا پتھوں کی عبادت کرو کبھی کسی بھی نبی نے سکھایا کہ میری عبادت کرو میری پوجا کرو بھی نبی حسانی سکھائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہ بات بتاؤ کہ ہمیں نبیوں میں سے کتنے نبیوں پہ ایمان لانا چاہیے 25 25 پہ ایمان لانا چاہیے کتنوں پہ ایمان لانا چاہیے سب پہ سب پہ سب پہ سب پہ then 25 سب پہ then 25 25 45 نا سب سب پہ 25 سب سب پہ 25 25 سب 25 سب ہے نائیں نائیں کس نے کہا نہیں بتاؤ بتاؤ کیوں نہیں 25 اللہ کے سائے نبیوں پر ایمان لائیں گے ہاں کیل پر نہیں لائیں گے نہیں لائیں گے جتنے بھی تھے جس پر بھی تھے سب پر سب پر ایمان لائیں گے کیوں ایمان لائیں گے کیونکہ سب کا دین ایک ہی تھا سب الگ لگ راستہ بتا ہے نہیں سب کا راستہ ایک ہی تھا تو ہمیں سارے کے سارے رسولوں پر ایمان لائیں گے سارے کے سارے نبیوں پر ایمان لائیں گے قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر 150 ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ بعض رسولوں پر بعض کا مطلب کچھ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا یہ کافر ہے یہ شخص نے غلط کیا کہ نو منو بی باز ہم نے بعض پر ایمان لیا اور بعض کا انکار کیا کچھ پر ایمان لیا کچھ کا انکار کیا صحیح غلط ہے مطلب کتنے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا چاہیے ہم لوگ سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے دیکھو یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو آج پچھلے نبیوں اور رسولوں میں سے آپ کو کچھ کے فالوورز ملیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو ہیں جوز کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں تو ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے ابنہ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے اور سارے کے سارے نبی و رسولوں پر ایمان ہے سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول پچیس کا نام دیا ہوا ہے قرآن میں لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نسا میں سورہ چار آیت 164 وَرُسُّلًا قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكْمِنْ قَبْلُ بعض رسولوں کا اور ایسے رسول بھی ہیں جن کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے کچھ کی سٹوری بتائی گئی ہے اور بہت سالے نبیوں اور رسولوں کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے تو ہمارا ایمان کس پر ہے جن کی سٹوری بتائی گئی ہے جن کی سٹوری نہیں بتائی گئی ہے سب پر بتائی گئی یا نہیں بتائی گئی سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے اب ہم آپ کا امتحان لیں گے سب سے پہلا امتحان جو ہوگا ایک quiz اور quiz میں آپ سر بچوں کو بھی participate کرنا ہے انشاءاللہ صحیح جواب جو میں کہوں اگر بات صحیح ہے تو آپ کو کرنا ہے thumbs up کریے thumbs up اوپر کریے آپ اور اگر مان لوگ غلط ہے تو thumbs down کریں گے انشاءاللہ آپ سر بچے بھی کریں گے پہلا سوال کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے صحیح غلط بلکل صحیح جواب کہ غلط بات ہے کوئی بھی شخص نبی بن سکتا ہے جس کو اللہ چنتے ہیں ہم لوگ تو ہی جا کے بن سکتے ہیں ہم لوگ نبیوں کے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں سارے کے سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا دین نہیں تھا ہم وہ دین کو آگے پہنچائیں گے تو ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں ہم وہ میسیج کو آگے پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ نبی رسول نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ لس نبی رسول آ چکے ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال قرآن میں 1,24,000 نبیوں کا نام دیا ہے صحیح غلط صحیح غلط غلط 1,24,000 نبیوں کا نام قرآن نے دیا ہے صحیح غلط 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 قرآن میں کتنے نبیوں کا نام دیا ہے 25 25 کا نام دیا ہے کتنے گنام دیا ہے 25 تیسرا سوال ہمیں کچھ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کچھ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری کچھ کچھ برکہ صحیح سب پر ایمان لانا ہے سب پر ایمان لانا ہے ہم لوگ سب سیکھنے کے لئے بیٹھیں سیکھنے میں کبھی غلط بھی ہو گیا تو نو پروم لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن معلوم پڑے کہ غلط تھا میرا ایمان تو وہ بیٹھا ہے کہ ابھی معلوم پڑ جائے بیٹھا ہے ابھی معلوم پڑ جائے یہاں پہ مستیک کر دیں تو بیٹھا ہے یا وہاں جا کے پتا چلے کہ میں تو غلط بگلیف تھا میرا وہ بیٹھا ہے یہاں پہ پتا چلے تو آپ کو یہاں پہ پتا چل گیا پتا تو چل گیا الحمدللہ اگلی بار مستیک نہیں کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سوال ہر قوم ہر امت کے لئے اللہ تعالی نے ایک نبی بھیجا ہر قوم کے لئے وہ لیکھلی قوم ہاد ہر قوم کے لئے اللہ تعالی نے گائیڈ بھیجے رسول بھیجے بلکل صحیح جواب اللہ تعالی نے ہر قوم کے لئے بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوموں کے لئے بھیجا قیامت کے دن تک سارے کے سارے لوگوں کے لئے سارے کے سارے نیشنز کے لئے اگلا سوال سارے کے سارے نبی سارے کے سارے نبیوں کا سیم دین تھا صحیح غلط صحیح غلط صحیح سیم دین تھا سب کا صحیح صحیح جواب اگلا سوال سارے کے سارے نبیوں کی شریعت سیم تھی یعنی رول سب کے سب سیم تھے شریعت سیم تھی سب کی صحیح غلط غلط سیم شریعت نہیں تھا اگلا سوال یہ میں نے سکھایا تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر نبیوں کی سٹوریز کی نالج ہے تو آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ جب سارے کے سارے نبیوں نے اپنا پیغام اپنے لوگوں کو بتایا تو سب کے سب نبیوں کے قوموں نے پیغام قبول کیا سب کے سب نبیوں کی قوموں نے پیغام قبول کیا بات صحیح ہے غلط غلط ہے یہ بات اور یہ ہمارا آج کا لاس سوال تھا فیکٹ یہ ہے کہ جب نبیوں نے پیغام پہنچایا اور بہت سنسیورٹی سے پہنچایا بہت اخلاس سے پہنچایا بہت دل سے پہنچایا بہت سچائی سے پہنچایا بہت امانت سے پہنچایا لیکن لوگوں نے الگ الگ بہانے بنائے کبھی انہیں جھوٹا کہہ دیا کبھی کہا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اس طرح سے بہانے بنائے لیکن نبیوں نے سچائی سے پیغام کو پہنچایا قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں تم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں تم سے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں تمہیں لئے ایک امانتدار خیرخواہ ہوں تو کتنی خیرخواہی سے پیغام پہنچایا میرے بچوں وہی پیغام ساری نبیوں کا پیغام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا آپ تک پہنچایا مجھ تک پہنچایا وہ پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہے اسلام کا پیغام ہمیں ویسے نہیں کرنا ہے جیسے غلط لوگوں نے کیا انکار کر دیا جھٹلا دیا مانا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فیصلہ بھی بھیجا اپنا اللہ تعالیٰ کی سزا بھی آئی تو بچوں ہمیں ویسے نہیں کرنا ہے آپ سب بچے اور ہم سب یہاں جو موجود ہیں ہم سب ایک ارادے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو سچی بات صحیح بات ہمیں آخری ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں پھر ہم لوگ اپنی خواہش کی پیغی نہیں کریں گے کہ میری مرضی ہے نہیں مرضی ہے اپنی مرضی کو اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا ہے تیار ہو جائے اس چیز کے لیے کہ سچی بات صحیح بات کو ہم قبول کریں گے اور سچی بات صحیح بات پر ایمان لائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ اسی پہ زندہ رہنا ہے اسی پہ خاتمہ پانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے والا بنا اور صحیح راستے پر قائم رہنے والا بنا دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام قابل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ قابل اسلام علیکم ورحمتéis اللہنہ